اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ید بھومی یعنی کی یکرین میری پول میں روس کی اور سے سنگھرش ویرام اور علاقے میں فسے لوگوں کو نکالا جائے گا اس وقت ایک اور یہ راحت والی خبر سے ہم شروعات کرنے ہیں تو لوگ اب بھی فسے ہوا ہیں کیونکہ یکرین کہہ رہا تھا میری پول میں اب بھی ایک لاکھ سوپر لوگ فسا ہوا ہے بہت سے لوگ فسے ہوا ہیں انہیں نکالا جائے ایک یومن کوریڈور بنا جائے روس اس پر راضی ہو گیا ہے کہ سنگھرش ویرام لگائے جائے گا اور اس علاقے میں فسے لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا میری پول سے لوگوں کو نکالا جائے گا کل ہم نے دیکھا تھا میری پول میں کس طریقے سے لگاتا بباری ہوئی تھی بیلڈنگز وہاں پر دھرشائی ہو گئی تھی تابر توڑ وہاں پر بمبارڈنگ ہوئی تھی اب جتنے لوگ فس گئے تھے انہیں فیلحال نکالا جائے گا اور روس اس سنگھرش ویرام کے لیے ایگری ہو گیا ہے کہ میری پول سے جو لوگ فسے ہوئے ہیں انہیں نکالا جائے گا کل دیکھیں زبردست دھماکے ہوئے تھے تمام جنگز کو نشانہ بنایا گیا تھا تمام جگہوں کو رہائش علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور فیلحال گا گیا تھا کہ وہاں پر لوگ ابھی کافی زیادہ فسے ہوئے ہیں اس لیے فیلحال شیلنگ کو روکا جائے اس فارق کو روکا جائے اور فیلحال اس پر سہمتی بنی تھی اور سنگھرش ویرام کے لیے بھی فیلحال روس ریڈی ہو گیا ایگری ہو گیا جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں میری پول میں وہاں سے لوگ کو نکالا جائے گا یکرین اور روس جنگ کے بیچ بریٹش رکشہ منترہ نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیوکشتر میں بھاری لڑائی ہوگی آنے والے دنوں میں کیوکشتر میں بھاری لڑائی ہونے کا انمان ہے کیوکشتر میں بھاری لڑائی ہوگی یہ روکس یہ رکشہ منترہ لے بریٹش رکشہ منترہ لے کہہ رہا ہے حالانکہ یہ فیلحال اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ فیلحال سنگھرش ویرام کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں کیوکشتر سے سنائیں پیچھے جا رہے ہیں لیکن جیسا ہی کوئی ایسا دعو سامنے آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں اب ٹھیک ہونے کو ہیں کہیں نہ کہیں یا اسے ویسٹر نے ٹرسٹ کہی ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی انفرمیشن یا کچھ جنرل سامنے آ جاتا ہے کل بھی جیسے امریکہ نے کہا تھا کہ دیکھئے روس جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے وہ اپنی سنائوں کو پیچھے نہیں لے کر کے جائے گا اور فیلال آج جیسا ہی کہا گیا کہ اسطامل میں جو بات چیت تھی وہ دوسرے کے دور کی بات چیت ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اب یہ آ گیا کہ کیو میں بھیشن لڑائی ہوئی گی تو یوکرین کی سینہ پر روس کا بھی بڑا حملہ ہوا ہے روسی حملے میں کے اے پی ففٹی چو ہیلیکاپٹر تبا ہوا ہے کم اچائز سے یوکرین پر مسائل اٹیک کیا گیا کم اچائز سے اٹیک کیا گیا ہے اور بقاعدہ ہیلیکاپٹر روسی حملے میں تباہ کر دیا گیا ہے کم اچائز سے اٹیک کیا گیا ہے روسی حملے میں کے اے پی ففٹی ٹو جو کی یوکرینی سینہ کا ہیلیکاپٹر ہے اسے اس حملے میں تباہ کر دیا گیا ہے پیچ پیچھتے رجائے پیچھتے رجائے پیچھتے پیچھتے موسیقی 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 روسی سینہ پر یوکرین کا پلٹوار بھی سامنے آیا ہے عملے میں روس کی سینہ کو بھی نقصان پہنچائے روسی ٹینک پر یوکرین کا ملا ہوا ہے تو یہ روسی سینہ کا ٹینک جا رہا تھا اور کس طریقے سے اس کے اوپر سے حملہ کیا گیا بقائدہ یوکرین کی سینہ نے حملہ کیا اور اس ٹینک کو تباہ کر دیا سمیت چودری اس وقت ہمارے ساتھ موسکو سے جڑ گئے ہیں ہم بات کرتے ہیں سمیت کے پاس آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں سمیت کیا اس وقت کی ڈیولپنٹ ہے کیونکہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ٹرکی سے ایک خبر اچھی یہ آئی کہ آگے ملاقات دونوں راشپتیوں کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے بات سیس پار تک پہنچ جائے وہیں ویسٹ کی طرف سے یہ ڈیولپنٹ کئی نا کے سامنے ہے کہ نہیں ہوتا ابھی اور لمبا کچھے کا آخر چل کہہ رہا ہے دیکھیں ابھی دو چیزیں ہیں جو سب سے مہدپون ہے سب سے پہلے سچن یہ کہ لگاتار نیگوسییشن چلتا رہے گا لیکن اگر آپ بلادمیر پوتین کی پہلی بات یاد کریں کہ ان کا سب سے پہلا مقصد تھا کہ پورے علاقے کو ڈی میلٹرائز کرنا اور وہ سب سے زیادہ فوکس ہے ایسٹرن یوکرین پارٹ پر یعنی ڈانباس کا علاقہ اور ڈانباس کے علاقے کے ساتھ ساتھ جو کوسٹر علاقہ ہے اس کو پوری طریقے سے ڈی میلٹرائز کرنا یعنی یوکرین کی سینہ کو وہاں سے باہر نکالنا نیگوسییشن چلتے رہیں گے نیگوسییشن لگاتار کئی اور میٹنگیں ابھی ہوں گی لیکن جب تک ڈانباس کا ایریا یا پورا آپ کہہ سکتے ہیں کی پورے ایریا کو کلیر نہیں کر لیا جاتا جب تک یہ باتچیت ایک نرنائک موڈ پر نہیں پہنچے گی ابھی لگاتار کاملین میں یا پھر ہماری جب موسکو میں کئی لوگوں سے باتچیت انہوں نے صاف طور پر کہا کی دیکھی ہمارا مین اوبجیکٹیو کیا تھا یعنی لگاتار روس اس یود میں کیوں گیا اس کا مین اوبجیکٹیو یہی تھا کہ ان علاقوں کو لیبریٹ کرنا پوری طریقے سے فری کرنا اور پھر رشن کنٹرول میں رکھنا اور دوسرا مہتپونی جو بات تھی وہ تھا کہ ناٹو کے اندر یوکرین کے جانے کو روکنا دونوں مقصد لگ بھگ پورے ہونے کی کگار پہ رہے لیکن جب تک ہنڈر پرسنٹ شورٹی نہیں ہوں گی جب تک اس طریقے کے حملے یا فر نیگوسیشن ایک نرنائک موڈ پر نہیں آئے گی سچن بلکل جب تک جو ہے پورے طریقے سنشور نہیں ہو جاتا کہ اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہاں سے روس کی سینہ فیلال واپس جانے والی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ایک چھوڑ سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں